انسان بے بس ہے مصروفیات میں اپنی اہباب و غیار میں غرض یہ کہ اپنی تمام حرکات و سکنات میں حاجی زناتما ہے انسان کا ہونا اس کے نہ ہونے تک ہے اس کا حاصل لاحاصل تک اس کی عارضوںیں شکست عارضو تک خوف عارضو تک اس کی توانائی و صحت بیماری تک اور اس کی ساری تگو تاز اس کے اپنے مرقت تک اس کی بلند پروازی اس کی واپسی تک اس کا ہر تخیل اروج خیال اس کے زوال تک ہی ہے اس کی انائی بچے کے غبارے کی طرح پھولتی ہے اور پھر غبارہ پھٹ جاتا ہے اور وہ آجیز و بے بس ہو کر اس کھیل سے محروم ہو جاتا ہے انسان علم حاصل کرتا ہے وہ لائبریریوں میں داخل ہوتا ہے اس کے پاس گنتی کے ایام ہیں اور کتابیں انگنت اس کا معلوم محدود ہو رہتا ہے اور لا معلوم لا محدود وہ تیزی سے علوم چاٹتا ہے اور فنایا اس کی زندگی کو چاٹتی ہے اور انجام کار اس کا انجام مکمل بے بسی مکمل آجیزی انسان اروج چاہتا ہے بلندی چاہتا ہے پہاڑ کی چوٹی اس پر ایک اور پہاڑ رکھتا ہے اس کی چوٹی پر ایک اور پہاڑ رکھتا ہے اور پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے اس وقت تک آہ پہنچتا ہے جب اس کے سر کیے ہوئے سب پہاڑ سب چوٹیاں دھڑام سے زمین بوس ہو جاتی ہیں وہ افسوس کرتا ہے تو اس کے پاس افسوس کا وقت نہیں ہوتا وہ سوچتا ہے اور سوچ کر آجیز ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا چاہا اس نے کیا سوچا اس نے کیا پایا اس کے ہاتھ آنے والی ہر چیز اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور وہ اپنے حاصل سے نکل جانے پر مجبور ہو جاتا ہے وہ مکان بناتا ہے خوبصورت دیدہ زیب آسائش و زیبائش والا مکان اس کا اپنا مکان اس کے حسن خیال کا شہکار اس کا مکان خوشیوں سے جگ مگاتا ہے اور پھر یہی عشرت قدہ ماتم قدہ بننا شروع ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اس نے کیا بنایا اس کا افتخار انجام کار بے بسی میں خاموش ہو جاتا ہے انسان صحت کی حفاظت کرتا ہے خوراک کا احتمام کرتا ہے بڑے جتن کرتا ہے وہ طویل عمر جاتا ہے اور طویل عمر نقص عمر سے دوچار ہو جاتی ہے زندگی قائم بھی رہے تو بینائی قائم نہیں رہتی سماعت ختم ہو جاتی ہے اور پھر یاداشت کسی صدمے کا شکار ہو جاتی ہے وہ زندہ رہتا ہے زندگی کے لطف سے محروم وہ نہ بھی مرے تو اس کے عزیز اس کے آقربہ اس کے محبوب رخصت ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں خود کو اپنی نظروں میں بیگانہ سمجھنے لگتا ہے اس کے پاس اس کی یادوں کا کوئی شریک نہیں رہتا اور پھر یہ یادیں بھول جاتی ہیں اس کی پھیلی ہوئی کائنات سے مر جاتی ہے وہ حجوم میں تنہا ہو جاتا ہے اس کا سب غرور آجز و بے بس ہو جاتا ہے اس کا اپنا مکان اسے نکال باہر کر دیتا ہے اور کچھ عرصہ بعد اس کی تصویریں دیواروں اور آل بموں سے ہٹائی جاتی ہیں اور کسی کو یاد نہیں رہتا کہ وہ تھا تھا بھی کہ نہیں انسان سفر کرتا ہے فاصلے تیہ کرتا ہے محدود زندگی میں لا محدود فاصلے کیسے تیہ ہوں زمین و آسمان کا عظیم سلسلہ فاصلوں سے ابرا ہوا ہے فاصلے ہی فاصلے ہیں راستے ہی راستے ہیں مسافرت ہی مسافرت ہے لاکھوں میل فی سیکنڈ گرفتار سے چلنے والی روشنی یہ فاصلے کروڑوں سال میں تیہ نہیں کر سکتی انسان کیسے تیہ کرے گا انسان کے پاس آجزی اور بے بسی کے سوا کچھ نہیں رہ جاتا انسان دولت اکٹھے کرتا ہے مال جمع کرتا ہے اسے گنتا ہے گن کر خوش ہوتا ہے فخر کرتا ہے کہ اس کے پاس مال ہے اسے جب معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کتنے قارون اور فیراؤن گزر گئے مال نے کسی کی مدد نہ کی زمین میں اتنا مال ہے کہ بس خدا کی پناہ کوئی کیا حاصل کرے گا ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے سے انسان کو کیا ملے گا اس کے بینک بھرے رہتے ہیں اور دل خالی رہتا ہے متائے حیات قلیل ہے جون جون مال بڑھتا ہے مال کی تمنا بھی بڑھتی ہے اور انسان اپنی دولت کو ضرورت سے کم سمجھتا ہے وہ اپنی امیری کو غریبی کے ڈر سے بچا نہیں سکتا اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے خواہشات کا بے ہنگم پھیلاو آخر کار انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے وہ اپنے ہی جال میں پھنس کر رہ جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ خواہشات بدلتی رہتی ہیں مرتی رہتی ہیں پیدا ہوتی رہتی ہیں اس کھیل کا نتیجہ لازمی نتیجہ بے بسی ہے آجزی ہے انسان کو اس کی تمنایں آجز کر دیتی ہیں وہ مجبور ہو جاتا ہے ہر نئی شہ کی محبت میں گرفتار ہونا اس کا مقدر ہے نئے مکان نئے موڈل نئے تقاضے پورے کرتے کرتے انسان پرانا انسان بے بس و آجز ہو کر رہ جاتا ہے وہ انجامکار دیکھتا ہے کہ اس کا پھیلاؤ سمٹ گیا اس کی دنیا محدود ہو گئی اس کے راستے مزدود ہو گئے اس کے ارادے ٹوٹ گئے اس کی سکیمیں نامکمل رہیں اس کی پروگرام مدھورے رہ گئے اس کے خواب پریشان ہو گئے اس کے خیال کی اڑن کھٹولے ہچکولے کھاتے ہوئے زمین پر آگرے زندگی میں اتنی مولت نہیں ملتی یہ انسان اس کو دوبارہ شروع کر سکے جو ہو گیا سو ہو گیا ہونی ان ہونی نہیں ہو سکتی غرور سر نگون ہو جاتا ہے زور کم زور ہو جاتے ہیں اور محنتیں مٹی میں مل جاتی ہیں عجب حال ہے انسان کے مزاج میں غرور ہے اور اس کے مقدر میں آجزی لکھنے والے نے ایسا ہی لکھا غرور کا یہ عالم ہے کہ انسان خدا بننے کا بھی دعویٰ کرتا ہے وہ سب کچھ بنتا ہے آجزی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بے وقوف بناتے بناتے خود بے وقوف بن جاتا ہے انسان اپنے مرتبے کو ذریعہ افتخار بناتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا افسر ہو کر شاید بڑا انسان ہو جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے کردار میں غرور کو سب سے برا کہا گیا ہے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ آئے انسان تجھے کس بات نے اتنا مغرور کر رکھا ہے کہ اپنے رب کریم کو بھول گیا کیا تو نہیں جانتا کہ وہ وقت آنے والا ہے جب انسان کو مالک کی روبرو پیش کیا جائے گا انسان اور خاص طور پر آج کا انسان ایک سطحی اور نقلی زندگی بسر کر رہا ہے وہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے اس کو عجیب قسم کے خدشات نے گھیر رکھا ہے وہ اپنے آپ سے اپنے مستقبل سے مایوس ہو چکا ہے وہ اپنے لبادے سے باہر نہیں نکلتا اس نے صرف اپنے آپ کو خود سے چھپا رکھا ہے وہ اپنی کامرانیوں کو اعلان کر کے دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے اور آسل میں خود دھوکہ کھا جاتا ہے اس کا غرور ہی اس کی بے بسی کا اعلان ہے وہ جتنا آجز محسوس کرتا ہے خود کو اتنا ہی خود کو قوی بتاتا ہے اس کا ارتقاء اس کی ترقی اس کی ترقی پسندی اس کی خود گریزی کے ابواب ہیں وہ اتنا مصروف رہتا ہے کہ اس کے پاس اپنے لیے اپنے وطن کے لیے فرصت نہیں وہ ایک ایکٹر کی طرح زندگی کے سٹیج پر آتا ہے بڑے بڑے مقالمیں بولتا ہے لوگوں کو متاثر کرتا ہے اور دوسروں کے لیے سٹیج خالی کر کے اپنی بے بس تنہائی میں چلا جاتا ہے انسان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں اس کا علم تو انسان کے خالق کے پاس ہی ہو سکتا ہے انسان کو عقل عطا کرنے والی ذات عقل کے صحیح استعمال کی توقع رکھنے میں حق بجانب ہے خالق انسان سے تدبر اور تفکر چاہتا ہے وہ انسان سے کہتا ہے کہ اے آنکھوں والے انسان دنیا کی سیر کر اور دیکھ ان لوگوں کی عبرت جو جھوٹے تھے دیکھ ان لوگوں کا انجام جو مغرور تھے دیکھ ان کی عقبت جو خدا فراموش رہے دیکھ ان لوگوں کا حسرت بھرا حاصل جو باغی تھے دیکھ کہ وہ کس طرح ایک عذاب کی لپیٹ میں آگے خالق چاہتا ہے کہ انسان غور کرے اتنا غور کرے کہ وہ اپنی ہستی کا راز دریافت کرے انسان کو دعوت ہے کہ وہ غور کرے کہ اتنے بڑے پہاڑ کیسے مارز وجود میں آگے اتنے گہرے سمندر اتنے وسیع سہرہ اتنے بلند آسمان بغیر ستونوں کے اتنے لا محدود ستارے اور سیارے یہ منور سورج یہ نورانی چاند تخلیق کے اتنے دلکش مظاہر کس نے بنائے اس سانے حقیقی کے سامنے تیری سنتوں کی کیا وقت ہے تجھے تیری لا علمی ہی مغرور بنا رہی ہے ورنہ تیرے لئے آج جی کے علاوہ رکھا کیا ہے انسان کو غور کرنے کی دعوت ہے اتنی وسیع کائنات بنانے والے نے ایٹم کے باطن میں قوت بنا کر رکھی ہے مچھر مکھی بنانے والے نے انسان کو بتا دیا ہے کہ تخلیق کے کرش میں انسان کی سمجھ سے باہر ہیں صرف اونٹ کی تخلیق پر غور کرنے سے انسان پر کتنے ہی راز آشکار ہو سکتے ہیں انسان کے پاس فرصت نہیں وہ بیچارہ اپنے پروگراموں میں الجا ہوا ہے وہ اپنے وجود کی موجودگی کا اعلان چاہتا ہے وہ دوسرے انسانوں پر فوقیت چاہتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی ہے وہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے اور یہی اس کی بدبختی ہے وہ لوگوں میں اپنی تعریف اپنی زبان سے کرتا ہے اور یہی اس کی بدتعریف ہی ہے وہ لوگوں میں بلند ہونا چاہتا ہے اور یہی اس کی پستی ہے وہ دولت کو ذریعہ افتخار سمجھتا ہے اور یہی اس کی غریبی ہے وہ نہیں جانتا کہ زمین پر اترا کر چلنے والوں کا ہشر کیا ہوا اور ہشر کیا ہوگا فطرت نے انسان کو تخلیق کیا انسان خود ہی فطرت کا سرمایہ ہے وہ خود ہی کسی کی ذمہ داری ہے وہ خود ہی کسی فنکار کا شاہکار ہے وہ اپنے آپ کو اگر فطرت سے ہی متعلق رکھے تو اس کی فلاہ ہے وہ اگر اسی حاصل پر مطمئن رہے جو فطرت نے اس کے لیے تجویز کیا تو اس کی سعادت ہے وہ تو فطرت سے تعلق توڑ کر کچھ اور بننا چاہتا ہے یہی اس کی نامرادی کا سبب ہے وہ خود کو مانتا ہے اور مغرور ہو جاتا ہے وہ اگر خدا کو مانے تو آجزی میں اس کی نجات ہے اس کی سب قدرتیں قدرت کی عطا ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال تو کرے غرور نہ کرے انسان اپنی ہستی کو خالق کا احسان سمجھ کر قبول کرے تو اس کی سلامتی ہے کسی کے احسان کو اپنا استقاق نہ بنائے تو غرور نہ پیدا ہوگا اس کا ہر حاصل عطا ہے اور اس کا ہر دعویٰ خطا ہے سوائے ایک دعویٰ کے کہ وہ نہ طواؤ بے بس و حاجز ہے تکبر خالق کو مالک کو زیب دیتا ہے مخلوق اور مملوق کے لیے آجزی اور انکساری ہی باعثی رحمت و برکت ہے امید ہے کہ آپ نے اس مضمون سے بہت کچھ حاصل کیا ہوگا مالک کریم سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اور میرے لئے خاص دعا فرمائیے جزا کرنا موسیقی